اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹھے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بات کریں گے ہم کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اصل میں جو اللہ کا ذکر ہے نا وہ تذبیع کے دانے پھیرنے کا نام نہیں ہے اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے یعنی کہ اس کی ایک ایک ایسی ہوگی کہ روز مرہ کی زندگی میں کوئی شخص آکے آپ کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے اور آپ اس کو جواب دے سکتے ہو لیکن آپ کو اللہ یاد ہے اللہ کا ذکر آپ کے دل میں قائم ہے تو آپ اس کی بتتمیزی کا جواب بتتمیزی سے نہیں دوگے اور اخلاقاً اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کروگے اس کی سختی کو برداشت کروگے صبر کے ساتھ اور جب آپ اچھے طریقے سے اس کو جواب دے ہوگے تو پھر یہ ہے اصل میں اللہ کا ذکر یعنی کہ اللہ کی یاد اکثر لوگیں سمجھتے ہیں کہ جیسے بس اللہ کی ذکر سے مراد یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے کوئی تسبیح کے دانوں پہ ذکر کر لیا وہ جو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے وہ ہماری زندگی میں وہ عمل جھلکنا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ نے کسی دشمن پہ قابو پار لیا ہے آپ پہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ اور اب آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کو آپ اڑا کے رکھ دیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی یاد دل میں رکھتے ہوئے آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے تو ایک دفعہ پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کسی تسبیح کے اوپر کسی اس کو پڑھنے کا نام نہیں ہے کسی خالی وظیفے کا نام نہیں ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی ذکر کا لیکن جو صحیح معنوں میں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں آپ کے تعلقات میں آپ کے معاملات میں وہ اللہ کی یاد موجود رہنی چاہیے کہ آپ کو اللہ یاد ہو اور جسے اللہ یاد رہتا ہے تو پھر وہ غصے پہ قابو پاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کے برے رویوں کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اور برائی کا صلح اچھائی سے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اس کے لئے پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو صحیح معنوں میں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو ہمارے لئے بڑی آسانی ہو جائے اسی طرح سے شکر جو ہے کہ جو شکر کا کلمہ ہے جو شکر کے الفاظ ہیں وہ زبان سے جاری رہنے چاہیے لیکن شکر کی جو سب سے بہترین جو ڈیفینیشن اس کو میں بول دوں یا جس کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں اس کو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے اس کا مفہوم ہے کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے کہ اس نعمت کو جس کا بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کو ان لوگوں کی خدمت میں استعمال کریں طریقہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو لوگوں کیلئے استعمال کریں اسی طرح سے خیال دیا ہے اسی طرح سے کوئی اچھی بات ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نعمت جس پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کو لوگوں کے لیے عام کرنا لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا اور جو شکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا اور سارا ٹیسٹ ہے یہ حضرت واصف علی واصف رحمت رہے ہیں ایک بڑی پیاری بات اپنی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے تو بس رب سے تعلق قائم کریں اس کو سٹرونگ کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تو پھر صحیح معنوں میں ہم ذکر اور شکر کی اس کیفیت میں چلے جائیں گے اور صحیح معنوں میں وہ جو دین ہے اس کی سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ صرف یہ چند الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے دین اسلام یہ پوری زندگی کا ایک ذابطہ ہے ایک ترتیب پہ اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنے کا نام دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ